موسیقی السلام علیکم ایبریون کیسے ہیں آپ سب لوگ آئے ہوپ کہ آپ سب لوگ بلکل ٹھیک ہوں گے خیریت سے ہوں گے اور مصروف ہوں گے اپنی اپنی روٹین میں میں بھی بلکل ٹھیک ہوں خیریت سے ہوں تو اچھی آج ہے انٹی کی دعوت اسی کی پرپریشن چل رہی ہے اور مسددار سے کباب فرائی ہو رہے ہیں اچھا جب امی کیوے کے اندر سبھی سپائسز کو ایڈ کر رہی تھی تو میں وہ ریکارڈ نہیں کر پائی امی نے کیوے کے اندر سبھی سپائسز اس کو ایڈ کرنے کے بعد کوئلے کی سموک کو لگا دیا تھا اس سے اس کا ٹیس بہت زیادہ ڈیفرنٹ ہو گیا تھا اور کوئی ایڈنٹی فائن ہی نہیں کر پا رہا تھا کہ یہ کباب کوئلے پر بنے ہیں یا جسٹ پین کے اندر ہی فرائے ہوئے ہیں سو جناب اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیجئے میرے چینل کو اور جنہوں نے میرے چینل کو ابھی نیو جوائن کیا ہے ان کو بھی میں ویلکم کرتی ہوں کباب تو فرائے ہو ہی رہے تھے ساتھ ہی ساتھ امی نے پٹیٹو پاستہ ورمسلی کو بنانے کی پرپیشن بھی سٹارٹ کر دی تھی سو اس کے لیے امی نے سب سے پہلے آئل کو ڈالا اور پھر اس کے اندر سبھی سپائسز کو ایڈ کر دیا تو جی سپائسز کے اندر لال مرچ کا پاودر نمک حلدی پاودر ساتھ ہی ساتھ دھنیا پاودر گرم مسالہ پاودر سابوزیرا اور اسے کے ساتھ ساتھ امی نے تھوڑا سا پانی بھی ایڈ کیا تھا اور مسالہ کو اچھے طریقے سے بھون لیا تھا اور ساتھ ہی ساتھ آپ کو یہ بھی بتاتی چلوں کہ اس کے اندر امی نے وینیر اور سویا سوس کو بلکل بھی ایڈ نہیں کیا تھا کیونکہ انٹی کو وہ بلکل بھی پسند نہیں ہے اینیوے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مسالہ کتنے ہی زیادہ اچھے طریقے سے بھون رہا ہے تو پھر اس پوائنٹ پر امی نے اس کے اندر کٹ کے ہوئے ٹیمیٹوز کو ایڈ کر دیا تھا اور پھر امی نے ان کو اچھے طریقے سے بھون لیا تھا بہت ہی امیزنگ خوش بہا رہی تھی اس وقت کچن کے اندر سے آپ بھی اس ریسپی کو ایک پر ضرور ٹرائی کیجئے گا اور جی پھر اس کے اندر امی نے کٹ کے ہوئے کرین چیلی کو ایڈ کر دیا اور پھر اس کو بھی اچھے طریقے سے مکس کرتے ہوئے امی نے بھون لیا تھا اچھے یہاں پر امی پٹیٹو ورمسلی پاسٹا کو پرپیر کر رہی ہیں اگر آپ ویچ ورمسلی پاسٹا کی ریسپی سٹیپ با سٹیپ دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ ہماری کوکنگ چینل ہیپی ڈیلیکیٹ فوڈ پر جا کر سٹیپ با سٹیپ پٹیٹو پاسٹا ورمسلی کی ریسپی کو دیکھ سکتے ہیں اور جی دیکھ سکتے ہیں یہ مسالہ کتنے ہی زیادہ اچھے طریقے سے بھون چکا ہے تو پھر اس پوائنٹ پر امی نے کٹ کے ہوئے پٹیٹو اس کے اندر ایڈ کر دیئے ہیں اور پھر پٹیٹو کو ایڈ کرنے کے بعد امی نے اس کو اچھے طریقے سے مزید بھونا تھا اور اس کو کچھ دیر کے لیے ڈھک دیا تھا تاکہ پٹیٹو اچھے طریقے سے گل جائے اور جب پٹیٹو اچھے طریقے سے گل چکے نا تو پھر اس کے اندر امی نے بوائل کی ہوئی پاسٹا ورمسلی کو ایڈ کر دیا تھا اور یہ بچوں کو بہت ہی زیادہ پسند آئی تھی کیونکہ اس کے اندر پٹیٹو ایڈ تھا اور پٹیٹو تو بچوں کے بہت ہی زیادہ فیوریٹ ہوتے ہیں اینیوے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ براؤن پاسٹا ورمسلی کتنے اچھے طریقے سے بوائل ہوئی بھی ہے براؤن پاسٹا ورمسلی کو بوائل کرنے کے بعد امی نے اس کے اندر ایڈ کر دیا اور اس کو اچھے طریقے سے مکس کرنے کے بعد امی نے لو فلیم پر ان کو ڈھکڑ رکھ دیا تھا اور آپ جو یہاں پر دیکھ رہے ہیں یہاں پر پیازوں کو امی نے پیسنے کے بعد اچھے سے براؤن کر لیا ہے اور پھر اس کے اندر امی سبھی سپائسز کو ایڈ کر دیں گی تو جس سپائسز کے اندر لال مچ کا پاودر نمک حلدی پاودر سابو زیرہ اور دھنیا پاودر شامل ہے اور جی اس کو ایڈ کرنے کے بعد امی نے پیسے ہوئے لیسن اور ادرک کو بھی ایڈ کر دیا تھا وہ میرے کارڈ نہیں گر بائی تھی اینیوی لیسن ادرک اور پیسے ہوئے کاجو اور پیسے ہوئے بادام کو ایڈ کرنے کے بعد امی نے اس کو اچھے سے مکس کرتے ہوئے بھون لیا تھا امی کہتے ہیں کہ اس پوائنٹ پر اس کو بھوننا لازمی ہوتا ہے تاکہ بادام اور کاجو کا جو ہلکا سا کچھاپن ہوتا ہے ختم ہو جائے اور جی پھر اس کے اندر امی نے دہی کو ایڈ کر دیا اور لو فلیم پر امی نے مسالے کو اچھے طریقے سے بھون لیا تھا یہ خیال رہے کہ جب بھی آپ مسالے کے اندر دہی کو ایڈ کریں تو آپ فلیم کو تھوڑا لو کر لیا کریں اس سے آپ کا مسالہ کافی زیادہ اچھا بن کر ریڈی ہوگا اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مسالہ کتنے ہی زیادہ اچھے طریقے سے بن کر ریڈی ہو چکا ہے اور ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی بتاتی چلوں جناب یہ مسالہ بن رہا ہے کوفتوں کے لیے اور کوفتے امی نے پہلے سے ہی ریڈی کر لیے تھے جیسے کہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اچھا کوفتوں کو امی نے بلکل بھی بنانے کے بعد فرائر نہیں کیا تھا اور مسالے کے اندر امی نے کچھ اسی طریقے سے رکھ دیا تھا آپ بھی ایک بار اس طریقے سے ضرور ٹرائی کیجئے گا کوفتوں کو رکھنے کے بعد امی نے بلکل بھی چمچ کو نہیں چلایا تھا بلکہ اس کو کچھ دیر کے لیے دھگ دیا تھا جب کوفتیں تھوڑے سے ہارڈ ہو گئے نا تو پھر ہی امی نے اس کے اندر چمچ کو چلایا تھا جب آپ کے پاس ٹائم شارڈ ہونا تو آپ اس طریقے سے کوفتیں بنا کر ضرور ٹرائی کیجئے گا بلکل بھی نہیں ٹوٹیں گے اور بہت زیادہ اچھے بن کر تیار ہوں گے اینیوے پھر لاسٹ میں امی نے اس کے اندر پسہ ہوا گرہ مسالہ سپرنکل کر دیا تھا اگر آپ فریش گرہ مسالہ پیس کر استعمال کریں گے نا تو اسے اس کا ٹیسٹ اور بھی زیادہ انہینس ہو جائے گا اینیوے پھر امی نے اس کے اندر پانی کو ایڈ کیا اور گریوی کو ریڈی کر دیا اور لاسٹ میں امی نے اس کے اندر گرین چیلی کو ایڈ کر دیا تھا اور اس کو لو فلیم پر رکھ دیا تھا کھانا تو ریڈی ہو چکا تھا اور میں نے صلاحات کو بھی پرپیر کر دیا تھا اور اب ہونا تھا مجھے فریش سو اس کے لیے میں نے ایک ڈریس کو نکالا اور پھر میں نے دوسرا ڈریس نکالا مجھے سمجھ ہی نہیں آرہا تھا کہ میں کیا ویئر کروں مہمان آنے ہی والے تھے سو جناب میں نے ان دونوں ڈریس میں سے کسی ایک ڈریس کو بھی ویئر نہیں کیا کومنٹ سیکشن میں لازمی بتائے گا کہ آپ کو یہ دونوں ڈریس کیسے لگے ہیں اینیوے میں نے تھرڈ ڈریس کو پریس کیا اور پھر میں نے اسی کو ویئر کیا تھا اور کومنٹ سیکشن میں یہ بھی لازمی بتائے گا کہ آپ کے ساتھ بھی ایسا ہوتا ہے یا نہیں کہ آپ کو جب جلدی سے ریڈی ہونا ہو اور آپ کو سمجھ ہی نہیں آرہا ہو کہ ہم کیا ویئر کریں اینیوے پھر میں نے کھاڈی کا یہ والا ڈریس ویئر کیا تھا اور بالوں کو سٹریٹ کرنے کا ٹائم مجھے بالکل بھی نہیں ملا تھا کومنٹ سیکشن میں لازمی سے بتائے گا کہ آپ کے ساتھ بھی ایسا ہوتا ہے یا نہیں اور جناب الحمدللہ سب کچھ ٹائم پر ریڈی ہو گیا تھا کھیر پہلے ہی پرپیئر کر لی تھی کیونکہ میٹھا تو لاسٹ میں سرف کیا جاتا ہے بڑ پرپیئر پہلے ہی کیا جاتا ہے اور کھیر کو بنا کر فریج کے اندر رکھ دیا تھا کیونکہ کھیر تو ٹھنڈی ہی اچھی لگتی ہے اور جی میں نے سبھی چیزوں کو ٹیبل پر لگا دیا تھا کیونکہ مجھے لینا تھا تھم مل اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سنات بھی بلکل ریڈی ہے کھیر بھی ریڈی ہے کباب بھی ریڈی ہے اور ساتھ ہی ساتھ پٹیٹو ورمسلی پاستا بھی ریڈی ہے انٹی کو اور ان کے بچوں کو سبھی چیزیں کافی زیادہ پسند آئی تھی کیونکہ یہ سبھی چیزیں ان کی فیوریٹ بنی ہوئی تھی روٹیاں امی نے باہر سے منگوا لی تھی اور جناب کوفتی بھی بلکل ریڈی ہے کومٹ سیکشن میں لازمی سے بتائے گا کہ آپ کو یہ مینیو کیسا لگا ہے اور جی اسے کے ساتھ میں یہاں چاہوں گی آپ سے اجازت انشاءاللہ ملوں گی نیکس ولوگ میں تب تک کے لیے اپنا خیال رکھئے گا مجھے دعاوں میں یاد رکھئے گا ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیجئے گا چینل پر نئے ہے تو چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا اور بیل آئیکن کو لازمی سے پریس کر دیجئے گا تل دن تیک کیر اللہ حافظ جی با بائی